لبنان جنگ شدت اختیار کرنے لگی اسرائیل کا لبنان پر زمینی حملہ شروع ٹینکوں اور بکتر بند گاڑیوں سے جنوبی لبنان میں داخل حزباللہ نے بھی اسرائیل پر میزائلز کے ساتھ حملہ کر دیا لبنانی تنظیم نے اسرائیل پر پہلی بار نور بیلسٹک میزائل داخ دیا اسرائیلی علاقوں میں سائرن بجھ اٹھے عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی آرمی نے اعلان کیا ہے کہ لبنان میں حزباللہ کے خلاف محدود زمینی آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسرائیل نے بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں پر متعدد فضائی حملے بھی کیے ہیں اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ زمینی آپریشن کا مقصد سردی علاقوں میں حزباللہ کی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنانا ہے بیروت کے جنوبی مضافات میں اسرائیلی فضائی حملے بھی کیے گئے دوسری جان ہی بقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل انٹونیا گوتریس نے لبنان میں اسرائیل کی زمینی آپریشن کی مخالفت کر دی ہے ایک بیان میں انٹونیا گوتریس نے کہا کہ اسرائیلی حملوں کے باعث ام فوج گرشت سے کاسر ہے لبنان میں کسی بھی زمینی کاروائی کے خلاف ہیں اسرائیل پہلے ہی لبنان پر فضائی حملے کر رہا ہے غزہ میں بھی اسرائیل کی جانب سے فضائی حملے جاری ہیں اسرائیلی حملوں کے جواب میں حزباللہ نے اسرائیل پر بڑا حملہ کر ڈالا پہلی بار نور بیلسٹک میزائل داخ دیا اسرائیل کے کئی علاقوں میں آگ بھڑک اٹھی حزباللہ کے ابوری سربرا نے اپنے پہلے خطاب میں کہا تھا کہ ہم لبنان کی حفاظت اور غزہ کی حمایت کے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اگر اسرائیل لبنان میں زمینی کاروائی کرتا ہے تو ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں